تیانکھوں اور سنتے کانوں کی حدمت میں اسلام علیکم دوستو آج اس وقت جب یہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے دنیا تیسری جنگ عظیم کے دخانے پر کھڑی ہے روس اور یکرائن براہ راست جنگ کی حالت پہ ہیں فرانس اور جرمنی نے یکرائن میں اسلحہ بیجنا شروع کر دیا ہے مختلف ملکوں کے ہیکرز ایکٹیو ہو چکے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کو بھی روس کی طرف سے دمکی مل چکی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جنگ کی ڈائیمنشنز پھیل رہی ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جنگ اس وقت کہاں جا کر رکھے گی اس ویڈیو کا بنیادی مقصدات کو یہ بتانا ہے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اس جنگ کا اصل ذیمہ دار کون ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے تو دوستو بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ علم و آگہی کے سفر میں ہمارا آپ کا ساتھ آگے بھی چلتا رہے تو دوستو روس اور یکرین کی جنگ کی وجہات جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا اس وقت جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا نئی ریاستیں جنم دے رہی تھیں سوویت یونین کی لیڈرشپ کی ہماکتوں کی وجہ سے روس کمزور سے کمزور تر ہو رہا تھا ان دنوں اپنے وطن سے پیار کرنے والے روسی خون کے آنسو رویا کرتے تھے انہی دل جلوں میں روس کی خفیہ ایجنسی کیجی بی کا ایک سابق افسر بھی تھا جس کا نام فلادی میر پوٹن تھا اگست انیس سو نینانوے یعنی نائنٹین نائن میں پوٹن کو روس کا وزیراعظم بنا دیا گیا بورس یلسن کے جانے کے بعد پوٹن پہلے قائم قام صدر اور پھر پاقائدہ صدر چنگ لیا گیا تب سے لے کر آج تک روس کی تقدیر پوٹن کے خاتھوں میں رہی ہے صدر پوٹن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک سابق سپر پاور جو کمزوری کی انتہاؤں کو پہنچ چکی تھی کو اس نے دوبارہ زندہ کیا اور روس میں اس نے نئی جان ڈالی روس کو پھر سے طاقتور بنایا مغرب خاص طور پر امریکہ کی آنکھوں میں روس کی کوئی عزت اور وقت باقی نہیں رہ گئی تھی پوٹن نے اپنے ملک کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلوائی امریکہ کے رویے کو بھی دیکھیں جب اس کا پرانا حریف سوویت یونین دنیا کے نقشے سے مٹ چکا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا دانائی اسی میں ہوتی ہے کہ شکست کھانے والے حریف سے نرمی بڑھتی جائے اس کے زخموں کو قریدنے کی بجائے ان پر کچھ مرخم لگائے جائیں لیکن امریکہ بھی اپنے غرور میں مبتلا تھا اسے روس کی گمی ہوئی عزت کا کچھ حیال رکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے تباہ شدہ اور شکست خردہ روس کو پیچھے ہی دکیل نہ چاہا جب سرد جنگ ختم ہو گئی دیوارے پرلن گر گئی اور مشرقی یورپ کے ممالک روسی تسلط سے آزاد ہو چکے تھے تو پھر دفاعی معاہدہ نیٹو کو مزید مشرقی طرف یعنی مشرقی یورپ کے ملکوں کی طرف لے جانے کی کیا تک بنتی تھی لیکن امریکہ نے ایسے ہی کیا اور نیٹو میں مشرقی یورپ کے ملکوں کو شامل کیا جاتا رہا 1997 کے بعد کئی ملک جو ہیں وہ نیٹو میں شامل کیے گئے پوٹن کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی لیکن روس کی پوزیشن اس وقت اتنی کمزور تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا تھا بس خون کے گونٹ پی سکتا تھا امریکہ کا فائدہ اسی میں تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد یہاں رک جاتا لیکن وہ باز نہ آیا اور اس کی اب کوشش تھی کہ یوکرائن کو بھی نیٹو کا حصہ بنا دیا جائے اور اس طرح روس کو چاروں طرف سے گیر لیا جائے ولادہ میر پوٹن نے بار بار کہا کہ ایسا کوئی بھی قدم روس کے لیے خطرناک ہوگا اس لیے اس سے باز رہا جائے لیکن روسی صدر کی کسی نے نہ سنی امریکہ اور مغربی ملک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے امریکہ خود تو کیوبا میں روسی میزائلوں کی تنصیب برداشت نہ کر سکا تھا اور جیسا کہ دنیا نے دیکھا 1962 یعنی 1962 میں کیوبا میزائل کا جو بخران تھا اس وقت امریکہ اور سوویت یونین آمنے سامنے آگئے تھے اور ایک نیوکلئر جنگ کا خطرہ پوری دنیا پر منڈ لانے لگا تھا لیکن روس کے تحفظات کی حاصل طور پر یوکرائن کو نیٹو میں شامل کرنے کے حوالے سے امریکہ کو کوئی پروانہ تھی پیوٹر نے کئی بار کہا کہ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنانے کا مطلب ہے کہ روس مخالص میزائل روس کے بلکل سہن میں اس کے بلکل پیچھے اس کی مغربی سرحد کے اوپر نصب ہو جائیں گے اور یہ بات روس کی سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گی لیکن کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی خود یوکرائن کی لیڈرشپ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ بھی مغربی حد کنڈوں کے آلائے کار بنتے رہے پوٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یوکرائن مغرب کے ساتھ روابط نہ رکھے اس کی ڈیمانڈ صرف اتنی تھی کہ آپ دفاعی معاہدہ نیٹو کے ممبر نہ بنیں فن لینڈ سے کچھ یوکرائن نے سیکھ لیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے انقلاب سے پہلے فن لینڈ روسی ایمپائر کا حصہ تھا کمیونسٹ انقلاب کی وجہ سے فن لینڈ کو آزادی ملی لیکن فن لینڈ کے قائدین نے یہ اختیار کی کہ روس کے تخفظات کا ہمیشہ حیال رکھا اور اس وجہ سے انہیں کوئی پرابلم کریئٹ نہیں ہوئی فن لینڈ اور روس کی تاریخ کافی تلخ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے سوویت یونین سے بگاڑی نہیں یہ بات یوکرائن کی قیادت میں سمجھ نہ آ سکی اور آج نہ سمجھی کا خمیازہ بگت رہی ہے امریکہ اور مغربی ملکوں نے روس کے خلاف معاشی پابندیوں کا اعلان کیا ہے کیا ان پابندیوں سے روسی حملہ رک جائے گا یا روس واپس چلا جائے گا یوکرائن سے خود سوچئے خود سوچنے کی بجائے جب قومیں دوسروں کی باتوں میں آتی ہیں تو نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے اس سارے کھیل میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہم خود ہیں اگر ہم دوسروں کے اوپر انحصار کریں گے ان پر ڈیپینڈ کریں گے اپنی سیکیورٹی اور اپنے معاملات کے لیے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس وقت یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ